چین دوارہ کرائی گئی اس ڈیل کے لیکن کیا ہیں بڑے مائنے دراصل کیا ہوا ہے کہ سب سے بڑی بات اس سے نکل کر یہ آئی ہے کہ دو ایسے سنگٹنوں کو چین ساتھ لے آیا ہے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن مانے جاتے ہیں وہ سنگٹھنے حماس اور فتح بیجنگ میں فلسطین کے چودہ سنگٹنوں کے بیچ ہوئے سمجھوتے کو یونٹی ڈیل کہا گیا ہے اس کے چار پرموک مقصد ہیں پہلا انترم سرکار بنانا ہے اس کے علاوہ اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی نتاؤ کی ایک تا کو ایک جھٹ رکھا جائے انہیں تیسرا مقصد ہے اسرائیل کو روکنا اور چوتھا مقصد ہے امریکہ کو الجھانا اس کا لیکن اثر کیا ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے میڈل ایسٹ میں نئے جنگی سمی کرن بنیں گے اس کی وجہ سے مدھپور میں چینی دب دبا بڑھے گا امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ ایک چنوٹی ہے اور چنوٹی بڑھتی چلی جائے گی دونوں کے بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اسی ڈیل سے جڑی ہوئی چین نے ہماس اور فتح کے بیچ سمجھاتا کرا دیا ہے جبکہ ہماس اور فتح کٹر ویرود ہی مانے جاتے ہیں وہیں چین کے اس قدم سے اسرائیل بھڑک گیا ہے اسرائیل کو ظاہر سی بات ہے یہ ناغوار گزرا ہے ڈیل کرا دی ہے چین نے بیجینگ نے ہماس اور فتح کے بیچ جو ایک دوسرے کے کٹر دشمن مانے جاتے رہے ہیں لیکن فلسطین میں دو کٹر دشمنوں کے ایک ساتھ آنے سے کیا جنگ کی نئی بسات بچ گئی ہے کیا یہ اسرائیل کے لیے ایک مشکل گھڑی ہے یہ بڑی جانکاری ہمارے پاس اس سے جڑی بھی کیا ہے ایک طرف ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں وہ ڈیل جو کرا دی گئی ہے دیکھئے کیسے بانگی ویدیش منتری چین کے بیچ میں موجود ہیں اور انہوں نے ڈیل کرا آئی ہے ہماس یہاں محمود الالول ہماس کی طرف سے موجود تھے اور موسیٰ ابو مرزوق فتح کی طرف سے موجود تھے تو فتح اور ہماس کے بیچ ڈیل کرا دی ہے چین نے لیکن اس کا کیا مطلب ہے ہماس اور فتح کے بیچ اب جانی دشمنی نہیں رہے گی ابھی تک ان کے بیچ جانی دشمنی تھی دوہزار چھے کے بعد سے دونوں کٹر پرتدوندی رہے ہیں ایک دوسرے کے ویرود ہی رہے ہیں اور یہ اسرائیل کو فائدہ پہنچاتا تھا فتح کا فلسطینی آثورٹی پر نیانترن ہے فتح کو ہی یہ کہا بھی جارہا تھا کہ اگر ہماس کو ختم کریں گے تو فلسطین کا فلسطین کا جو نیانترن ہے وہ فتح کو دیا جا سکتا ہے بیس پینک پر فتح کا آنشک پرشاسنک کنٹرول بھی ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اسرائیل کا سمرتھن ہے اسے ہماس غازہ پٹی پر شاسن کرتا ہے ہماس کو ختم کرنے کے لئے ایک ید لڑ رہا ہے اس سمیں ہماس کے خلاف لگاتار اسرائیل پہلے بھی دونوں کو ساتھ لانے کی کوششیں ہوئی ہیں لیکن وہ ناکام رہی تھی اب چین نے جو کوشش کی ہے اس میں چین کامیاب ہو گیا ہے جنگ میں اسرائیل اور امریکہ سے نپٹنے کے لئے یہ ساتھ آئے ہیں ہماس اور فتح چین نے دونوں نتاؤں کو ملانے کی چال چلی اور چین اس میں سفل ہوا ہے چین کے لئے ایک بڑی سفلتا ہے چین کے لئے ایک بڑی مدد بھی اس کو ملے گی عرب کے اس پورے علاقے میں اس ڈیل کو کرانے کی وجہ سے غازہ میں لیکن اسرائیلی سینہ کا ابھیان اب بھی ادھورہ ہے رافہ اور خان یونوس میں زبردست طریقے سے پرہار کرنے کے باوجود ہماس کے حملے رکے نہیں ہیں اسرائیل ہماس کو کمزور کرنے کی کوشش میں ہے تو وہی چین ہماس کو مضبوط کرنے کے لئے ایک نئی ڈیل کروا چکا ہے رافہ سے لے کر خان یونوس تک زبردست دھما کے زمین پر ٹینک اور آسمان میں فائٹر جیٹ اسرائیلی سینہ افغازہ کے دو علاقوں میں سب سے زیادہ طاقت لگا رہی ہے اتنی لمبی جنگ کے باوجود ہماس کے حملے ابھی بھی رکے نہیں ہیں ایک طرف آم لوگ علاقوں سے دور بھاگ رہے ہیں تو وہی کھنڈہر میں تبدیل عمارتوں سے اسرائیلی فوج پر لگاتار پرہار ہو رہا ہے رافہ میں ہماس کا گوریلا پرہار اسرائیلی سینہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے ٹینکوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں رافہ کی عمارتوں میں ہماس کے لڑا کے چھپے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کی کب کس کھڑکی سے کرنیٹ لانچر چلنے والا ہے دیکھئے کیسے چھپ چھپ کر ہماس کے لڑا کے سینہ پر حملے کرتے ہیں گازہ میں عام لوگوں کے لیے جو ضروری سامان پہنچائے جا رہے ہیں اس سے ہماس کے لڑا کے ہتھیاروں کے دم پر لوٹ رہے ہیں کھانے پینے کا سامان لوٹ کر ہماس کے لڑا کے سرنگوں میں جمع کر رہے تھے رافہ کے قریب تلاشی کے دوران ہماس کی ایک اور سرنگ کا پتہ چلا ہے کئی سو میٹر لمبی سرنگ کو سینہ نے نشٹ کر دیا ہے خان یونس علاقے سے اب تک چار لاکھ لوگ پلائن کر چکے ہیں اسرائیل خان یونس میں بھائن کر بمباری کر رہا ہے سوم بارگو خان یونس میں تیس لوگوں کی مات ہو گئیں ہوائی حملوں سے خان یونس خندہر میں تبدیل ہو رہا ہے اس پیچ فلسطینی شونارثی کے لیے راحت جٹانے والی ایک ماتر یون سنس تھا یون آر ڈبلو اے کو اسرائیل آتنگوادی سنگٹھن گھوشت کرنے والا ہے اسرائیل کی سنسد نے آتنگوادی سنگٹھن گھوشت کرنے والے بل کو پرارمبھک منصوری دے دی ہے ادھر ہماس اور مضبوط ہونے جا رہا ہے کیونکہ فلسطین کی دو سب سے بڑی راجنیتک پارٹیاں ہماس اور فتح نے صلح کر لی ہے چین نے منگلوار کو دونوں کے بیچ ڈیل کر آئی ہے ریپورٹ کے مطابق اب ایک دوسرے کی کٹر ویرودھی پارٹیاں ایک ساتھ مل کر کام کریں گی جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں دل گھٹ بندن سے فلسطین میں سرکار چلائیں گے فتح اسرائیل کی قبضے والے فلسطینی علاقے ویسٹ بینک میں سرکار چلاتا ہے سمدری تڑکی طرف بسے فلسطینی حصے گازہ میں ہماس کے سرکار ہے دوزار چھے کے گازہ الیکشن میں فتح کی ہار کے بعد وہاں ہماس کے سرکار بنی تھی بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش